شادی ایک ایسا فیصلہ ہے جو بہت سوچ سمجھ کر کیا جاتا ہے اور اس میں ذرا سی بھی کتاہی زندگی بھر کی غلطی بن سکتی ہے اس لیے شو بیس کی کئی اداکارائیں ایسی ہیں جو اپنی زندگی کے اس فیصلوں کو کرنے میں کافی احتیاط سے کام لے رہی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم بتائیں گے کہ پاکستانی اداکاراؤں کو شادی کے لیے کیسا لڑکا چاہیے مینال خان شکت سے ہی لگتا ہے کہ ایمن کے مقابلے میں مینال خان کا تھوڑا سنخرہ زیادہ ہے پھر انہیں ڈراموں میں کردار بھی کچھ ایسے ہی ملتے ہیں کہ ان سے زیادہ تیز کوئی نہیں لگتا لیکن حقیقی زندگی میں ایسا نہیں ہے جس طرح کی ایمن ہیں بلکل ویسی ہی مینال ہیں لیکن مینال خان کا آئیڈیل ملنا تھوڑا مشکل ہے مینال خان کے ساتھ چلنے والے کا سنس آف ہیومر سب سے اچھا ہونا چاہیے اور اگر ان کے مزاق پر مینال کو ہسی نہ آئے تو وہ پھر گھر ہی جائے کیونکہ مینال کے آئیڈیل میں کوئی ایک خامیمی نہیں چلے گی کنزا حاشمی بھولی بھالی پیاری سی کنزا حاشمی بظاہر تو کافی سیدھی سادھی نظر آتی ہیں لیکن ایسا نہیں ہے کنزا کیونکہ اکلوتی ہیں اس لیے ان کی ڈمانز کی نوئیت کچھ اور طرح کی ہیں کنزا کو جو بھی لڑکا ملے وہ یہ سوچ لے کہ کنزا اپنی فیلڈ کو نہیں چھوڑے گی کیونکہ اس کی خاطر تو وہ لہوڑ سے کراچی آئیں ہیں یوں بھی کنزا کو متاثر کرنے کے لیے اگر آپ کے سر پر بال نہیں ہے تو فورا لگوا لیں کیونکہ یہ کمی کنزا کو خامی ہی لگے گی اور رشتہ منظور نہیں ہوگا سبا کمر کا آئیڈیل کوئی بہت زیادہ خوبیوں والا نہ ہو لیکن پچھلی دفعہ جس طرح انہوں نے ایک ہی شخص کے پیچھے خود کو گوایا وہ واپس پلٹ کر نہ آیا اور نہ ہی سبا کو یہ امید دلائی کہ تم میری ہو پھر سبا نے سوچ لیا کہ زندگی میں وہ ہی آئے گا جو دنیا سے ٹکرائے گا جس میں دم نہیں اس کے ہم نہیں اپنے آئیڈیل کو وہ زیادہ تر اپنے جیسا ہی دیکھنا چاہتی ہیں علیزہ شاہ پیاری سی صورت والی علیزہ شاہ نے حال ہی میں دنیا کو بتایا کہ اب ان کی زندگی میں نمان نہیں رہے اور اب وہ کسی بھی قسم کی پبندیوں سے آزاد ہیں نمان کے ساتھ ان کی دوستی کافی پرانی تھی اور ان دونوں نے شادی کا اعلان بھی کیا لیکن پھر اچانک ہی سب کچھ پلٹ گیا قریبی ذرائع کے مطابق علیزہ کی والدہ بھی نمان سے تنگ آ گئی تھی کہ آخر اتنی پبندیاں کیوں لگاتا ہے اس گھٹن سے نکلنے کے بعد اب علیزہ اسی کو زندگی کا ساتھی بنائیں گی جو ان کی مدد کے لیے آگے بڑھے گا کیسا لگا آپ کو پاکستانی اداکاراؤں کے آئیڈیلز کے بارے میں جان کر کمنٹس میں ضرور بتائیں اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں شکریہ موسیقی